ایپیل دوہزار اکیس کا انیس ماں مقابلہ چنہی سپر ٹینگز اور آر سی بی کے بیچ وان کھڑے سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس میچ میں پہلے بھلے بازی کرنیائے سی ایس کے کی شروعات اچھی رہی لیکن بعد میں آر سی بی کے گیند بازو نے شاندار گیند بازی کی جس کے چلتے چنہی نے اپنے وکڑ گوائے اور رن ریٹ میں کافی گرافٹ دیکھنے کو ملی چنہی اس پاری کا انت اچھے سے کرنا چاہتی تھی جس کے چلتے اروندر جڈیجہ نے ایسا کارنامہ کر کے دکھایا جسے دیکھ سب ہی حرن ہو گئے جڈیجہ نے اس سیزن میں ابھی تک کے لیڈنگ وکڑ ٹیکر ہرشل پٹیل کے ایک ہی اور میں سنتی رن ٹھوک ڈالے جڈیجہ نے اس اوبر کی پہلی گیند کو سٹینڈ پہ مارا اور شیر رن حاصل کیے وہیں دوسری گیند ڈالنے آئے ہرشل پٹیل کی گیند کا وہی ہرشل ہوا جو جڈیجہ نے پہلی گیند کا کیا تھا جیہاں دوستو اس گیند پر بھی جڈیجہ نے زوردست شکا جڑا چکا کھانے کے بعد ہرشل پٹیل دباب میں نظر آ رہے تھے جس کا دباب تیسری گیند میں دیکھنے کو ملا دباب میں آ کر ہرشل پٹیل نے وہ گیند جڈیجہ کی کمر سے اوپر فینک ڈالی اور اس گیند پر بھی جڈیجہ نے شکا بٹورا تھا نوبال کے چلتے اس گیند پر ابھی تک سات رن آ چکے تھے نوبال ڈالے آئے ہرشل پٹیل کی اس گیند پر بھی جڈیجہ نے چھکا جڑ ڈالا اس طرح انہوں نے اوپر کی تیسری گیند پر تیرہ رن بٹورے اور اپنا اردشتک بھی پورا کیا اوپر کی چودھی گیند پر جڈیجہ نے ایک شاندار شوٹ کھیلا کلٹر کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے چوکا بچ گیا اور اس گیند پر جڈیجہ نے دو رن بٹورے اوپر کی پانچمی گیند میں جڈیجہ نے وہی کیا جو اوپر کی پہلی تین گیندوں میں کیا تھا جی ہاں دوستو جڈیجہ نے اس گیند پر بھی ایک لمبا چھکا جڑ دیا تھا ہرشل پٹیل پوری طرح دواب میں دکھائی دے رہے تھے اس اوپر کی آخری گیند پر بھی جڈیجہ نے ایک بڑا شوٹ کھیلا لیکن اس بار وہ واؤنٹری سے پہلے ٹپا کھا گیا اور اس گیند پر جڈیجہ نے ایک چوکا اپنے نام کیا اس طرح جڈیجہ نے اس سیزن کے لیڈنگ وکر ٹیک کر ہرشل پٹیل کے ایک ہی اوپر میں سنتی رن بٹورے دوستو شاید اس میچ میں بھی چھے گیندوں میں چھے چھکوں کا ارکور دیکھنے کو مل سکتا تھا دوستو جڈیجہ کی بیٹنگ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہوگے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخر کون سا بلے باز آئی پیل میں چھے گیندوں میں چھے چھکے جڑ پائے گا نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ جرور کریں ویڈیو اچھا لگا ہوتے سے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ہم آپ کے لئے ایسی اور ویڈیو سلاتے رہیں گے